قانون کی سرعام خلافرزی، قانون خموش، کنال روڈ پر دو موٹر سائیکل سواروں کی سرعام فائرنگ، فائرنگ کی ویڈیو لاہور نیوز کو موصول اس بار میں جانتے ہیں ارسلان حیدر سے ارسلان حیدر سوال یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے کے لیے درجنوں فورسز تو بنا دی گئی ہیں کیا کوئی ان کو پوچھنے والا اور پکڑنے والا نہیں ہے؟ جی بلکل شہر میں بینہ ہیلمٹ اور ارسلہ سے لے سرعام فائرنگ کا واقعہ یہ مندریاں پر آیا ہے یہ شہر سے بلکل یہ کنال روڈا ہے اور شہر کا بلکل مین شہرہ کرا دی جاتی ہے یہ ٹھوکر سے جو بجانی پال روڈانے والا جو روڈ ساکھ وہاں پر ڈاکٹرز آسپیٹل کے گرید اور یہ غالباً جو ہے یہ فائرنگ کا واقعہ پر جائے جس میں دو ناملوم اپراد جو ہیں ارسلان پتہ چل سکے کہ یہ ویڈیو کب کی ہے کتنے دن پہلے کی ویڈیو ہے یہ؟ یہ بلکل یہ دو روز قبل ویڈیو بنائے گئی تھی یہ ایک عام شہری کی جانیل سے جب وہ کنال روڈ پر اپنی فائملی کے اندرہ شفر کر رہا تھا تو وہاں پر یہ فائرنگ کا واقعہ جو تھا ٹھوکر سے یہ فائرنگ شروع کی گئی تھی اور اس کے بعد ڈاکٹرز آسپیٹل تک یہ فائرنگ دونوں نوجوان کہہ رہے تھے اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا وہاں پر لگے جو سمام کیمرہ ارسلان جیسے آپ تفصیلات بتا رہے ہیں کہ دو روز گزر چکے ہیں فوٹیٹ سامنے ہے غالباً موٹر سائیکل کا نمبر پریٹ بھی سامنے شاید آ رہا ہوگا ان کی شکلیں نظر آ رہی ہیں لیکن ابھی تک کارروائی کوئی نہیں کی گئی اور سلام جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کنال روڈ پر یہ واقعہ دو دن پہلے پیش آیا کنال روڈ پر جگہ جگہ پہ سی سی ٹی وی کیمرہ کے ساتھ سیف سٹی کے اپنے کیمرہ بھی لگ چکے ہیں جہاں پہ آئے روز چالان ہو رہے ہیں موٹر سائیکلوں کے گاڑیوں کے تصویروں کے ساتھ گھر میں چالان آ رہے ہیں تو ان کی شکلیں سامنے ہونے کے باوجود کوئی پوچھنے والا نہیں یہ بلکل لیکن یہ تو ایک سوالی ہے نشان ہے لہور پولیس پر لہور کی انتظامیہ پر کہ کس طرح سے ان جرائیں پیش آف رات پر کب اپایا جا سکے ویڈیو جو ہے وہ منظریان پر ہے اور یہ اس پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو نوجوان ہے وہ ون ٹو فائف بائک پر جو ہے وہ وائلیشن کر رہے ہیں اور ایک تو نہ دونے ہلمٹ پہنے میں اور بینہ کسی خوب کے فائرنگ کر رہے ہیں اور سر ایام فائرنگ کی جاری ہے تمام گاڑیاں جو ہے وہ بھی سائیڈوں پر چل دی ہیں جو ٹرافک وہ بھی بہار ہے لیکن کیمراز میں منیٹر بھی ان کو کیا جا رہا ہے اس کے باوجود جو ان پولیس جو ہے وہ ان جرائیں پیش آف رات پر کب اپانے میں ہمیں نکام دکھائی دے رہی ہے دو روز گزر چکی ہیں ابھی تک کی اس واقعے کو لیکن اس کے بعد بھی پولیس جو ہے وہ خموش ہے صدر دی انتہی ہے علاقہ کلا رہے ہیں اور کیونکہ کسی میں پوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ ڈاکٹرز رو اسپیڈل کے پاس سے گزریں اسلام پہلے کا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن جیسے آپ کو پتا ہے کہ لاہور نیوز کی روایت رہی ہے کہ جیسی کوئی خبر ہم نشر کرتے ہیں یقیناً اس کا رد عمل سامنے آتا ہے اور کارروائی بھی پھر کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی امید یہ کی جا سکتی ہے کہ کارروائی ہوگی لیکن ایک چیز اور ہے یہاں پہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دن دہاڑے اگر یہ ایسی کارروائی کر رہے ہیں تو پولیس فورسز کیا چین کی بنسی بجاتے ہوئے آرام فرما رہی تھی یا یہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کیونکہ یہ روڈ کافی بیزی روڈ بھی ہے مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی کافی تعداد یہاں سے گزرتی ہے اور پروٹوکول بھی گزرتے ہیں یہاں سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں یہ دیکھیں یہ تو پولیس کی کارکرنگی پہ سوالی نشانہ اتنی فورسز بنائے گئی ہیں پی آر یو فورسز اس کے ساتھ ساتھ ڈولفن فورس اور ڈیگر جو پیٹرولنگ ٹیمز ہیں اور اس کے ساتھ لوگوں پہ پنجاب پولیس بھی جو ہے وہ کافی زیادہ سرگرم دکھائیتے ہیں پولیس افراد کی جانے سے ڈی ایڈی اپریشنس کی جانے سے بلندو بالا دارے کی جاتے ہیں جنہائے پیشاہ افراد پر کابو پھالی آگیا اپریکار کر دی گی ریپورٹ جو ہے وہ جاری کی جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود شہری دو ہے وہ لٹھ رہے ہیں اور انہی جنہائے پیشاہ افراد کی ہاتھ دو ہے شہری لٹھتے ہیں اور وہ افراد جنے دیکھیں کہ یہ پین کنال روڈ پر اسلے کی نمائش کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہوای فائرنگ کر رہے ہیں اور ان کے چہرے بھی واضح ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سے جو ایسے لوگ ہیں جو کہ اس پر بینک میں ہیں ان کی سرعام خلاف ورزی کی جا رہی ہے سرعام فائرنگ کی گئی کنال روڈ پر بہت شکریہ ارسلان حیدر اب تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھے